الحمدللہ وحدہ لا شریک لا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وعلا آلہ وآصحابہ اللذین اوفو عہد ام آباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باتسم بحبل اللہ جمعیم ولا تفرقو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہے صحیح سمجھنا ہے صحیح طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کے اس کا غلط استعمال قطعن نہ کیا جائے بس اوقات اس آیت کو پڑھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خود کو حنفی مالکی شافی حملی نہ کہو یہ فرقہ وریعت ہے کہہ دیا جاتا ہے خود کو سنی نہ کہو یہ فرقہ وریعت ہے خود کو دیوبندی نہ کہو یہ فرقہ وریعت ہے اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں یعنی ہمارا تعلق کفار سے نہیں ہے ہم نظریاتی طور پر مسلمان ہیں ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم اہل سنت والجماعت ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن سنت وہ ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے پیغمبر سے سیکھ کر امت کو دی ہے ہم خود کو حنفی کہتے ہیں اس لیے کہ مذاہب عربہ چار مذاہب موجود ہیں اور یہ چاروں راستے ہیں جنت تک جانے کے یہ چاروں راستے ہیں شریعت کو سمجھنے کے ہم حنفی ہیں ہم فقہ حنفی کے مطابق چل رہے ہیں یہ بھی جنت میں جانے کے ایک راستہ ہے یہ بھی تباہ شریعت کے ایک راستہ ہے ہم دیوبندی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دار العلم دیوبند سے فیض ملا ہے مولانا رشید آمد گنگوہی مولانا محمد قاسم ننوتوی شیخ الہند مولانا معمود حسن دیوبندی شیخ الاسلام حسین آمد مدنی حکیم الامت اشرفری تھانوی خاتم المحدثین علامہ انور شاک کشمیری مفتی ہند مفتی قفیت اللہ دہلوی بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد علیاس انبوراللہ مراقضہم ہمیں اس دار العلوم کے ان شخصیات سے بحمد اللہ تعالی دین ملا ہے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں یعنی ہم کافر نہیں آل سنت والجماعت کہتے ہیں آل بیدت نہیں ہنفی کہتے ہیں کہ ہم مال کی شافی ہملی نہیں ہم دیوبندی کہتے ہیں کہ ہماری نسبت دعلم دیوبند کی طرف ہے خود کو مسلمان کہنا اگر یہ فرقاوریت نہیں ہے تو خود کو سنی کہنا یہ فرقاوریت نہیں ہے خود کو ہنفی کہنا یہ فرقاوریت نہیں ہے خود کو دیوبندی کہنا یہ فرقاوریت نہیں ہے ہر نسبت کو فرقہ وریت مت کہو ہر نسبت کو دین میں ٹکڑا مت کہو ہر نسبت کو دین سے دور کرنے والا مت کہو آج اگر کوئی بندہ یہ کہے میں پاکستان کہوں اس کا معنی یہ نہیں ہے افغانستان سعودی عرب وہ قطر قوید یا ملیشیا فلا اس لئے ہمیں ملک کا مخالف ہے اگر خود کو کوئی بندہ ہنفی کہتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ مالکی شافی حملی کا مخالف ہے اگر خود کو کوئی دیوبندی کہتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ فلا کا مخالف ضرور ہے وہ اپنی نسبت کرتا ہے تو شخص یہ کہے میں فلا کا بیٹا ہوں اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ کسی اور کی بیزتی کرتا ہے فلا ملک کرینے والا ہوں اس کا معنی یہ نہیں ہے کسی اور ملک کی توہین کرتا ہے اگر کوئی یہ کہے میری قوم فلا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کسی اور قوم کی توہین کرتا ہے اگر کوئی خود کو ہنفی کہتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے باقی مذاہب کا انکار کرتا ہے اگر خود کو دیوبندی کہتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی تردید کرتا ہے تظلیل کرتا ہے یا کسی کی توہین کرتا ہے میں بحمد اللہ تعالی خود کو مسلمان اہل سنت والجماعت ہنفی دیوبندی کہتا ہوں مجھے اس پہ فخر ہے میرے کابر علماء دیوبند نے ہمیں قرآن دیا ہمیں حدیث دی ہمیں تفسیر دی ہمیں عقیدہ دیا ہمیں فقہ دی ہمیں تاریخ دی ہمیں سیاست دی ہمیں خانقہ دی ہمیں تسکیہ دیا ہمیں جہاد دیا دین کے سارے شعبے دیئے تو میرے وہ کابر جنہوں نے دین کا ہر شعبہ دیا پورے دنیا میں دین کو زندہ کیا پورے دنیا میں دین کے دفاع کی جنگ لڑی پورے دنیا میں دین کو اسری شکل میں پیش کیا میں ایک منفی پروپو گنڈے سے متاثر ہو کر اس کا انکار کر دوں ایسا نہیں ہوگا اس لیے میں پوری دنیا میں بسنے والے ہر اس شخص کو کہتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے کہ وہ علالعلام کہے میں مسلمان بھی ہوں میں سنی بھی ہوں میں ہنفی بھی ہوں میں دیوبندی بھی ہوں ہم فرقہ وریعت پر لانت بیٹھتے ہیں اور یہ فرقہ وریعت نہیں ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ وریعت ہے لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ اور دفاع کرنا یہ غیرت ہے ہم کسی اور کی پگڑیاں اچھال کے فرقہ وریعت کا بزار گرم نہیں کرتے لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کر کے ہم غیرت کے ظہار ضرور کرتے ہیں ہم کسی اور پہ لانتان نہ کریں اپنی نسبت کو بیان کریں گے علالعلان کریں گے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں دنیا کو کہہ رہا ہوں تم دیوبندی بن جاؤ تم نہ بنو لیکن میں دیوبندی ہوں میں تمہارے اکابر پہ بیس نہیں کرتا تو میرے اکابر سے بیس کرو گے میں جواب دوں گا اعتراض کرو گے وضاحت کروں گا ہم اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہیں میری اللہ سے دعا ہے اے اللہ مجھے دنیا میں بھی مسلمان آل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ رکھنا اے اللہ مجھے موت بھی ان کے ساتھ دینا اے اللہ میرا قیامت کو حچر بھی ان کے ساتھ کرنا ہم جن کو حق سمجھتے ہیں حق کہتے ہیں حق بیان کرتے ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے انشاءاللہ سبح انشاءاللہ اللہ ہمیں حق کہنے کی حق سننے کی اور حق کو بیان کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین